اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو ایک چمچی پانی میں ایک چھٹکی جفائل پیس کر شہد ملائیں بچے کو صبح شام چٹائیں زکام سے نجات پائیں مونتھنی کا دودھ بھوٹ کی کمی کو ختم کرتا ہے زتون کے تیر میں روٹی کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بھو نہیں آئے گی بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو انار میں نمون چھوڑ کر کھا لو جنس کون ملے گا چھوٹے بچوں کے پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ان کو نمک والے نیم گرم پانے سے نہ لائے کرو ہاتھ کی ہتھیلوں میں کوئی تکلیف ہو تو انجیر کا استعمال کرو اس سے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی اگر گردے کمزور ہوں تو بیسن کا استعمال کریں آپ کے گردے تاکتوار ہو جائیں گے جن عورتوں کو زیادہ مہواتی آتی ہو ان کو چنکار کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اگر باز زیادہ گیر رہے ہوں تو مکھن میں نمک ملا کر سر پر لگاؤ بال کتنا بند ہو جائیں گے اگر مہندی کو گھولنے کے لیے املی والا پانی ڈال کر اس کو گھول لیا جائے تو مہندی کا رنگ پکا ہو جاتا ہے انگور کھا کر ہم بستری کرنے سے پہلی اولاد بیٹا ہوتی ہے گنے کا جوس پی کر جمع کرنے سے پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے عورت کو انجیر کھلا کر جمع کرنے سے جنوان بچے پیدا ہوتے ہیں دہیں اگر زیادہ کھٹا ہو تو تھوڑا ساتھ دودھ ملا لیں پریلوں کا پانی پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے پر گزے کے بیچ کھوش کر کے چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے دمائی بز کا مسئلہ ہو تو مروض کھانے سے آرام ملتا ہے جو لوگ دبلے پتلے ہوں اور موٹے ہونا چاہتے ہیں وہ صبح کے وقت دودھ میں روٹ بھو کر کھایا کریں چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے اگر ٹھیک پانی کا ذیکہ بھی یا پکڑوا لگے تو چیز جادو ہونے کی نشانی ہے کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے آپ کا ذکم جلدی بھر جائے گا پٹھوں کے درد اور کچاؤ کے لیے ایک بیچ پیدام کا تیل پھوڑا سا گرم کر کے متاثر جگہ پر مالش کر رہے ہیں آرام آ جائے گا خواب میں بس میں سفر کرتے دیکھیں تو جان لیں خوش خبری ملنے والی ہے ناخن جلدی کاٹو سستی جلدی ختم ہو جائے گی چہرے کی چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے آلو ویرا جیل کاٹ کا چہرے پر لگائیں چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے صبح اٹھ کر گرارے کر لینے سے سینہ صاف رہتا ہے جو لوگ اپنے کانوں کو بار بار صاف کرتے ہیں ان کے سینے میں بلگم کی جاتی ہوتی ہے زیادہ سوچنے کی عادت دماغی اصلیت کو خم کر دیتی ہے آلو ویرا جیل میں حلدی ملا کا چہرے پر لگائیں تاکھ دور ہو جائیں گے جوان بیڑ کا گوشت کھانے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے سونے سے پہلے کھنڈا پانی پینہ نسوانی حسن میں کمیل آتا ہے جس مرد کے سپیم کمزور ہوں انہیں اس قبول کی گوسی کا استعمال کرنا چاہیے چاول کھا کر ہم بسٹری کرنے والی خواتین اصحابی کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں جس عورت کی رنگت کالی ہو جائے اسے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے جس گھر میں زیادہ چوہے ہوتے ہیں اس گھر میں کسی نہ کسی کو نسیانی کا مرض ہو جاتا ہے ہفتے میں دو بار سے زیادہ ہم بسٹری کرنا گھٹروں کے درد کی وجہ بنتا ہے جو کی روٹی کو اچار کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں اپھارے کی شکایت ہو جاتی ہے جس گھر میں دوپ زیادہ آتی ہے وہاں بیماریاں کم ہوتی ہیں جن لوگوں کی ناک بند رہتی ہے ان کی اس مات جلدی کمزور ہو جاتی ہے جو لوگ کمرے میں روشنی کر کے سوتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے